طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی سنی طلاق جو سنن کے مطابق ہوتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے آپ عورت کو ایک تلوہ سے تو آپ کو مسئلہ نکاح کے پوچھنے چاہیے ہیں طلاقوں کے نہیں پوچھنے چاہیے ہیں گھر پسانے کی کوشش کرو دولنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ ایک طلاق دے اور چھوڑ ایک طلاق دے اور چھوڑ دے پھر دوسری تیسری کوئی طلاق دے اگلے مہینے بھی نہ دے اگلے طور میں بھی نہ دے بس ایک طلاق دیں اور چھوڑ بہترین طلاق تین مہینے جب اس کو ہو جائے اس کے تین طور ہو جائے آپ کا پہلا عقد خود بخواب ٹوٹ جائے لیکن اگر آپ کی بھی ابھی دوبارہ شادی نہیں ہوئی اس عورت کی بھی دوبارہ شادی نہیں ہوئی بچے بھی آپ کی کچھ آئے اور بچے بھی یاد آتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا عورت بھی یاد آنے لگی ہے کہ جب آپ کو گھر میں کپڑ بھی خود دھونے پڑے ناشتہ بھی خود بنانا پڑتا ہے پھر یاد آتی ہے یار جیسے بھی تھی بنا ناشتہ تو بنا کر دیتی تھی یار کپڑے تو دفتر جانے سے پہلے اس طریق کر دیتی تھی پھر باتیں یاد آتے ہیں تو اس کا فیدہ یہ ہوگا چھے مہینے بعد سال بعد اگر وہ عورت بھی بیٹھے آپ بھی بیٹھے ہیں اسی طرح اور کہیں شادی نہ اس نے کی نہ آپ نے کی اور دوبارہ ارادہ بن گیا ہے تو اب آپ کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے یہ بہترین طرح آپ کا دوبارہ اگر آپ نے تین گولیاں فیر کر لیں تو پھر تو حلالے کے سوا آپ کے پاس کوئی چاہ رہی نہیں جس پر اللہ کے حسول نے لانت فرمائی ہے حلالہ کرنے والا بھی ملون ہے اور حلالہ کرانے والا بھی دونوں پر پڑا کی لانت اور یہ عجیب بات ہے کہ جس کام پر اللہ کے حسول نے لانت کی ہے اس کو لوگوں نے اپنا ایک مسلک اور مذہب بنا دی حالانکہ لانت والا کام کبھی کسی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا لانت والا کام حلال کو حلال نہیں کر سکتا ایک طلاق دیجئے اور دوسری تیسری کو بھون جائیں وہ حق اپنے پاس بات صرف جان ہی چھوڑانی ہے نا ہمیں عورت سے تو تین حیز آنے کی بعد آگی جان چھوڑ نکاح کر دیں اور عورت نے اگر کہیں اور شادی کر لی اپنے ولی کی جادہ سے تو ٹھیک ٹھیک اور اگر نہیں کی اور آپ کو بھی عقل آگئے تو اب آپ کے پاس یہ تو چانس ہے کہ آپ دوبارہ نکاح کر دیں بس صرف مہر دوسرا دینا پڑے گا اور یار دوستوں کو تھوڑا ہلکا پھکا ولیمہ میں دوسرا کلانہ جی وہ نوٹس اسی لیے دیے جاتے ہیں جا کے کہ جب یہ پورڈ کی طرف جا کے آپ رجوع کرتے ہیں پنچائت میں یونین کونسل میں آپ یہ رجوع کرتے ہیں تو نوٹس دینے پڑتے ہیں اگر آپ پنچائت میں کہیں بھی رجوع نہیں کرتے ہیں خالی آپ ایک گواہوں کے سامنے ایک سائن کر کے ایک ہی طلاق لکھ کے آپ بھیج دیتے ہیں اور دوسری تیسری طلاق یعنی ایک موقع پر تین لفظ بھی نہ لکھیں لفظ بھی ایک لکھیں تاکہ احناب بھی اطراز نہ کریں چونکہ وہ لفظ گنتے ہیں ہم طلاق کے موقع گنتے ہیں اب وہ تین لفظ بھی نہ لکھیں لفظ بھی ایک لکھیں اور بھلے ساتھ لکھتے ہیں میں نے ایک رجی طلاق لگ اسے کہتے ہیں رجی طلاق اور یہ رجی طلاق رجی رہتی ہے جب تک عورت عدد پہ رہتی ہے اور جیسے عدد ختم ہوتی ہے یہ رجی طلاق خود بہ خود بائنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی آپ کا پہلا نکاح توڑ دیتے ہیں تو بس آپ کا مقصد عورت سے جان چھوڑانا ہے جان چھوڑ آپ کو شکار کی تین گولیاں ملی ہیں اگر ایک گولی سے شکار مر گیا ہے تو آپ باقی دو گولیاں محفظ رکھیں کبھی اور جگہ پہ کام آئیں کام آئیں کام آئیں کام آئیں